اپنے برڈز کو اپنے ہائی پروٹین ہائی کیلشم اور وائٹمینز دینے ہیں باریک باریک کاٹ کر ایک لٹر پانی کے اندر ڈال کر رکھ دینے ہیں تو اپنے برڈز کو وائٹمین ڈی لگنے دیا کریں اسلام علیکم دوستو برڈز کا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس دوران آپ کو میں ایک کام بتانے لگا ہوں جو کہ آپ نے ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایکسٹرا انفارمیشن دوں گا جس سے آپ کے برڈز اس سیزن میں بہت ہی اچھی بریڈنگ کریں گے فرق نہیں پر تا آپ کے پاس بجیز ہوں لیو برڈز ہوں کوکٹیل ہوں یا فنچز ہوں سب برڈز کے لیے آج کی ویڈیو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس لئے پوری ویڈیو کو سن کر شیئر ضرور کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور ہمارے چنل کا میمبر بننے کے لیے سبسکرائب برڈن کو کلیک کریں اور اس بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تو ویور آج کی ویڈیو امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس کو مس کر لیں گے تو نقصان کے ذمہ دار آپ خود دوں گے تو سب سے پہلا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے برڈز کو آپ مٹکی لگا دیں لیکن جو چیزیں میں آپ کو آگے بتاؤں گا اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو مٹکی لگانے کا آپ کے برڈز کو فائدہ نہیں ہوگا اور یہ ہے برڈننگ کا سائی ٹائم یعنی ابھی آپ مٹکی لگا دیں اور جو چیزیں میں آپ کو آگے بتاؤں ان کو آپ لازمی سنیں تو پہلی چیز ہو گئی کہ اپنے بجز کو ہم نے مٹکی لگا کر دے دینی ہے لیکن اگر آپ کے پاس لب برڈز ہیں تو ان کے مطالق میں نے لاس ویڈیو اپلوڈ کی ہے کمنٹ میں سب سے اوپر لنگ مل جائے گا اس کو ایک بار ضرور دیکھیں لیکن ان کو آپ نے بوکس یا مٹکی اس مہینے کے انڈ میں لگا دینا ہے یعنی کہ اگرس کے انڈ پہ آپ ان کو مٹکیا بوکس لگائیں گے تو لب برڈز کے لیے وہ سیٹوین سب سے بیسٹ ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں دوسری چیزوں کی جو کہ آپ نے سیزن میں اچھا لزل لینے کے لیے لازمی کرنی ہے سب سے پہلا کام ہے آپ یہ کر لیں کہ میرے چنل کو سبسکرائب کر کے اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ آگے میں پورا مہینہ اس طرح کی امپورٹنٹ ویڈیوز لاتے رہوں گا کہ سیزن میں آپ نے کیا کرنا ہے تاں کہ آپ کے برڈز اچھے سی بریڈنگ کریں اور آپ کو فائدہ ہو تو دیکھیں ان میں جو سب سے پہلے چیز ہے وہ ہے برڈز کی خوراک یعنی کہ ابھی اپنے برڈز کی خوراک کو آپ نے چین کرنا ہے اپنے برڈز کو آپ نے ہائی پروٹین ہائی کیلشم اور وائٹیمنز دینے ہیں تاں کہ آپ کے برڈز ہیلدھی بھی رہیں اور اچھے سی بریڈنگ بھی کریں تو یہاں پر میں نے ویڈیو کو تین چیزوں میں ڈیوائیڈ کی ہے پہلے چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے اینڈ میں اور وہی سب سے امپورٹنٹ ہے یہاں بات کرتے ہیں دوسری چیز جو کہ ہے برڈز کے لیے سالٹ فوڈ اس میں نمبر ون پر اپنے برڈز کو ہفتے میں ایک بار ایک فوڈ ضرور دیں تاں کہ آپ کے برڈز ہیٹ پر آ جائیں اور آپ کے پاس بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے کیونکہ یہی سائی ٹائم اگر اپنے برڈز کو آپ نے اس ٹائم بریڈنگ پر نہیں لیا تو آپ کو اچھا لدل نہیں مل سکتا اس کے لئے ابلی ہوئی چاوال ابلی ہوئی گندوں چھلی وغیرہ اور جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی وہ اپنے برڈز کو لازمی دیا کریں اور جہاں تک بات ہے کہ اپنے برڈز کو اپنے سالٹ فوڈ بھگو کر دینا یعنی کہ دالیں بھگو کر دینی ہے یا اوبال کر دینی ہے تو دیکھیں ایستہ ایستہ اپنے برڈز کو آپ ابلی ہوئی چیزیں یوز کرونا سٹارٹ کر دیں کیونکہ ان کی تاثیر تھوڑی سی گرم ہوگی اور ہمارے برڈز کو فائدہ ہوگا اور جتنے بھی گرین فوڈ ہیں جن میں پالک اور میتھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ بھی ایک بار دیتے رہیں اس سے آپ کے برڈز کی انفرٹریلٹی کم ہوگی آپ کے برڈز زیادہ انڈے دیں گے اور انشاءاللہ ہر انڈے سے بچہ بھی نکلے گا اس کے لئے پالک بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو ہفتے میں ایک بار پالک کا استعمال ضرور کروائے کریں اس کے بعد بات کرتے ہیں تیسری چیز پہلی چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو کہ میں آپ کو اس کے بعد میں بتا دوں گا تو تیسری چیز ہے اپنے برڈز کو وائٹیمن اور کیلشیم کا استعمال کروانا کیونکہ جو برڈز ہوتے ہیں ان کا انڈہ کیلشیم کا بنا ہوتا ہے اور انڈے میں سے جو بچہ نکل دے وہ تب ہی آتا ہے جب آپ کے برڈز میں وائٹیمن کی کمی نہ ہو اس کے لئے جو عام سا سیرپ ہے سیمپل سا سیرپ ہے کیلشیم پی اور وائٹیلن سیرپ وہ اپنے برڈز کو دیتے رہیں اس کے لئے جو نیچرل کیلشیم ہے نیچرل وائٹیمن ہے یعنی کہ سبزیں وغیرہ فروٹ وغیرہ وہ بھی اپنے برڈز کو دے دیا کریں تو آپ کے برڈز کو ایکسٹر فائدہ ہوگا اور جو ایک بہت ہی امپورٹن وائٹیمن ہے وائٹیمن ڈی وہ آپ کے برڈز کو سورج کی روشنی سے ملے گا تو ابھی جو آپ کے برڈز کو دوب لگے گی وہ آپ کے برڈز کے لئے فائدہ ماند ہوگی تو اپنے برڈز کو وائٹیمن ڈی لگنے دیا کریں اور وائٹیمن ڈی کے مطالق میں نے ایک پوری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آئی بٹن میں اس کا لنک شو رہا ہے ایک برڈز کو ضرور دیکھیں تو ان سب باتوں کے بعد بات کر لیتے ہیں پہلی چیز کی جو کہ ہے انتہائی امپورٹن لیکن اس سے پہلے آپ لو لائک اور کمنٹ لازمی کریں صرف میری موٹیویشن کے لئے تو یہ اپنے برڈز کو ایکسٹر چیزوں کا یوز کروانا جس میں نمبر ون پر آتا ہے سیپ کا سرکہ یعنی کہ مہینے میں دو بار اپنے برڈز کو سیپ کا سرکہ ضرور دیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چمچ سیپ کا سرکہ ایک لٹر پانی کے اندر ڈال لیں اور وہ والا پانی اپنے برڈز کو یوز کروائیں جب آپ کے برڈز ایک بار وہ پانی پیلن تو آپ نے پانی نکال کر ضائع کر دینا ہے تو آپ کے برڈز کی ہیلتھ کافی اچھی ہوگی آپ کے برڈز بریڈنگ اچھی کریں گے انڈوں میں سے بچے زیادہ نکلیں گے تو آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ ہوگا اور مہینے میں ایک بار ادرک کا اور لسن کا استعمال لازمی کیا کریں یعنی کہ ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا آپ نے باریک باریک کٹ کر ایک لٹر پانی کے اندر ڈال کر رکھ دینا ہے صبح کو بتانے برڈز کو آپ نے وہ پانی یوز کروائنا ہے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا یہ آپ نے کام سردی کے موسم میں کرنا ہے تو آپ کے برڈز سردی سے محفوظ رہیں گے اور بریڈنگ اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا اور جو لسن کا استعمال ہے وہ آپ کے برڈز کو مختلف سام کی بیماریوں سے بچائے گا اور آپ کے برڈ ہنڈر پرسن محفوظ رہیں گے تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف سمپل سا تھا کہ ابھی اپنے برڈز کو مٹھکی لگا دیں بجز کا بریڈنگ شنطہ سٹارٹ ہو چکا ہے اگر آپ لب برڈ سے بریڈنگ لن چاہیں گے وہ بھی اچھی بریڈنگ کریں گے لیکن ان کو آپ بوکس اس مہینے کے اینڈ میں لگا دیجئے گا اور جو میں آگئی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی تو آپ نے ان کو مس نہیں کرنا میں کوشش کروں گا کہ دن میں یارہ سے بارہ کے درمیان ویڈیو آ جائے تو آپ اس ٹائم ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اور میں ایک پریکٹیکل ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ آپ نے مڈکی کو کس طرح سے لگانا ہے تاں کہ فیمل کو مڈکی جلدی سے پسند آ جائے اگر آپ نے اس کے بارے میں جانے تو لیف آری ویڈیو کلے کر لیں باقی کمیٹس میں اوکے لازمی لیکن تاں کہ مجھے پسند چل جائے کہ میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا تھا آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے تو ملتے گئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فیمان اللہ